اگلا سوال ہے کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھانا جائز ہے بعض اہلِ حدیث علماء اس کو بدت کہتے ہیں آپ کا اس سوالے سے کیا موقف ہے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ کا موقف بھی بتا دیں میرے بھئی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ کا موقف جو ہے وہ آرلیڈی کوسٹن آنسر سیشن تین چار مجھ سے ریکارڈ ہوئے ہیں ان کے اس میں جو دوزار دس والی ریکارڈنگ ہے نا مارچ والی اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے جو لوگ اسے نجائز کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک ایسی پردہ تھا جس کے اوپر نقش نگار بنے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد سیدہ آئیشہ سے فرمایا کہ یہ تم اس کو چینج کر دو اس نے نماز میں مجھے مشہول کر دیا تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی حدیث بھی ملتی ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی موزی جانور آجائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں ظاہر ہے موزی جانور کو اسی وقت ماریں گے جب آپ کی آنکھیں کھولی بھی ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اندھیرہ ہی اتنا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں یا بند کریں وہ برابر ہی ہے تو وہاں پہ تو انڈ ریسلٹ وہی رہے گا اس کے ثبوت میں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمارے گھروں میں دیئے بھی نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں یعنی غربت بہت زیادہ تھی تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو آپ نماز کے سجدے میں جاتے جب آپ قیام کی طرح واپس جاتے تھے پاؤں سیدھیے کر لیتی یعنی سیدہ آئیشہ بالکل پاس سامنے لیٹی ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی الاسلام ابھی سجدے میں جانے والے ہیں ورنہ اگر دیکھ رہی ہو تو پتا چل جائے اس میں الفاظ ہیں کہ دیئے نہیں ہوتے تھے ان دنوں اتنے گھپ اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو اس سے آنکھیں بند کرنے کے نماز کا جواز نکل آتا ہے کہ آپ کسی ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے ہیں اس سے تو بدرجہ اولا اگر ایسی صاف جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کسی موزی جانور کا خطرہ نہیں اور آپ کنسٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس کا جواز نکل آئے گا دوسرا اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوڑتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں تو دیا کرتے تھے تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جائز ہے اور بساوقات نماز میں کنسٹریشن کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے